جی جناب کیا حل چال ہیں تو بھئی آج میں آپ کو جس ایپ کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام ہے پین اپ تو آپ نے سیمپلی پلے سٹور سے آ کر اس ایپ کو انسٹال کر کے اوپن کر لینا ہے تو فرسٹ او فول جیسے آپ ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ نے اپنے سیل فون کی سیٹنگز میں سے پرمیشنز کو علاو کر دینا ہے اور دین آپ کو اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیسیکلی اس ایپ کے اندر اگر تو آپ کسی بھی طرح کا ڈرائنگ کرنے کا شوک رکھتے ہیں آپ کو ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا کلرنگ وغیرہ کرنے کا آپ کو شوک ہے اور آپ کچھ نہ کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایپ کے اندر آپ بہت ہی ایزی لی کر سکتے ہیں تو اس ٹائم یہ جو ہوم سکرین ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کمیونٹی آل آور ورلڈ میں لوگ جو اپنی ڈرائنگ وغیرہ پینٹ کرتے ہیں جو بھی آن لائن انہوں نے پینٹنگ کی ہوئی ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ہاں جی بھئی تو آپ کو ہوم سکرین کے بعد جو ہے سیکنڈ اپچن دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ ہے نیچے بوٹم ایریے میں کلرنگ کی تو بیسیکلی یہاں پیداوٹ کلر جو ہے وہ لوگوں نے جو ڈرائنگ جو ہے وہ ڈرائنگ جو ہے وہ ڈرائنگ کی ہوئی ہے اگر آپ بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کر کے اسے یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اگر اپنی مرضی سے کسی بھی کلرنگ کرنا چاہتا ہے پیچر میں تو آپ سمپلی اس پیچر کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنی مرضی سے اس پیچر کے اندر اپنی مرضی سے کلرنگ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل کلرنگ سٹارٹ کلرنگ کے اوپر ٹیپ کریں گے اور آپ کو یہاں پر ایڈیٹنگ کی اوپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر پچھر کے نیچے ایریے میں دیکھیں سی سیم پچھر کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے اس پر طریقے سے اس میں کلرز کی ہوئے ہیں ڈرو کی ہوئے ہیں پینٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ ان کے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک آئیڈیا آپ اپنی پچھر کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ کریں گے کس طرح آپ نے سیمپل سٹارٹ کلرنگ کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو یہ جی ایڈیٹنگ کی اوپشن آپ کے پاس یہاں پر شو ہو جائے یہ اوپر برشیز ڈیفرنٹ کلرز آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں آپ برش جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر کافی ساری برشیز اور پینسلز وغیرہ موجود ہیں آپ ان کا سائز جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اوپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے کلرنگ کی آپ نے جو بھی اوپر سے کلر چوز کیا ہوگا آپ اسے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر پچھر کو زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر کے یہاں پر بہت ہی ایزلی اپنی کسی بھی پچھر میں جو ہے وہ کلرنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دن آپ نے فائنل یہاں پر نیچے فور ڈورس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ یہاں پر سیو کر سکتے ہیں ڈرافٹ میں لے جا سکتے ہیں یا آپ سیٹنگز مقرآن میں اسے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو تھرڈ اوپشن ہے وہ لائف ڈرائنگ کی ہے آپ یہاں پر جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر ریفرن لوگوں ہیں جو اپنی ڈرائنگ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ سیمپلی اگر تو سیکھنا چاہتے ہیں کہ لائف ڈرائنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آپ نے کسی بھی یہ ڈرائنگ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے وہ پلے کر کے دکھائی جائے گی کہ یہ ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ڈرائنگ کو آپ بھی کس طرح سے ڈراو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سلو مو میں ویڈیو آپ کو شو ہوتی ہے کہ یہ ڈرائنگ جو ہے وہ کس طرح سے ڈراو کی گئی ہے تو اس طرح یہاں سے آپ لائف ڈرائنگ بھی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ واپس آجائیں ہوم سکرین کے اوپر تو یہاں پر آپ کو ایک پلس کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ اوپشنز جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہیں جیسے کہ ڈرائنگ کی ہے فوٹو ڈرائنگ ہے فروم گیلری ہے اور ڈرافز ہے یہاں پر اگر آپ ڈرائنگ کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پر آگے پاس ایک وائٹ بورٹ شو ہو جاتا ہے اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں آپ کو آرٹ کی سمجھ ہے آپ کچھ بھی ڈراو کرنا جانتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے جو ہے کچھ طرح کی بلی بھی جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں آئی تنگ یہ بلی ہی ہوگی اوہ یہ بلی نہیں ہے جو لو بارا جو بھی ہے تو بھئی اس طرح جو ہے نا آپ بھی اپنی جو ہے آپ اپنا ہنر جو ہے یہاں پر شو کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ اسے یہاں پر برشیز آپ کو کافی ساری ورائٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ اس کا اوپیسٹی لیول سائز وغیرہ انگریز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کی ڈروائنگ جو ہے جو بھی آپ ڈرو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈرو کر کے یہاں سے سمپلی شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کے بٹن میں آپ کو سیکنڈ اوپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ فوٹو ڈروائنگ کی ہے اس میں آپ جیسی فوٹو ڈروائنگ کے اوپر ٹیپ کریں گے تو آپ اپنے سیل فون کے کیمرے سے پچھر کلک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی گیلری سے کوئی بھی پچھر جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں اس پچھر کو امپورٹ کر لیتا ہوں ایڈیا چوز کرنے کے بعد تو اب یہاں پر آپ کو جو ہے اپیسٹی لیول ڈاؤن میں آپ کو یہاں پر ایک پچھر جو ہے وہ شو ہو گئی ہے جو بھی آپ نے چوز کی تھی اب اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے پین چوز کیا ہوگا آپ اگر اس پچھر کو ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اسے ڈرو کر سکتے ہیں تو بھئی اس طرح جو ہے آپ نے کوئی بھی پچھر آپ نے ڈرو کر لی ڈرو کرنے کے بعد سمپلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بغیر پچھر کے کس طرح سے لگے تو آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو فور نمبر پر اوپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے لیئرز کی تو آپ نے اوڈیجنل پچھر کی لیئر کو اوف کر دینا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا بڑا آرٹسٹ ہوں بہت ہی ایزی لی آپ کوئی بھی پچھر امپورٹ کر کے سیم اسی طرح کی ڈرو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے سیو بھی کر سکتے ہیں اپنی گیلری میں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کیلئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ گوڈ بائی